سبیل الدموع سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کی تستریح وغوثت دعاء الغفی صاریح یسعا کل رضا اور رحیب الفسیح مختارِ کل سب کے سب اختیارات صرف اللہ کے پاس آج کتنے انسان ہیں وہ کبھی کسی کو مختارِ کل کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے اللہ رب رزت فرماتے ہیں قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامِ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامُرَأَتِي عَاقِيرُ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ زکریہ علیہ الصلاة والسلام بوڑے ہو گئے بال بھی سفید ہو گئے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا بیٹا کیسے دیا قرآن یہ کہتا ہے کہ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ اسباب کی دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ مسبب الاسباب وہ اسباب کا محتاج نہیں وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو بھی تو بنا دیا تھا اور بغیر ماں کے حوا کو بھی تو آدم کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا تھا وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کر دیا وہ چاہے تو بڑا پہ میں بھی اولاد دے سکتا ہے اس دیئے مایوس اس کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت ہی مختارِ کل ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مختارِ کل نہیں زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سارے لوگ اپنی موت سے ڈرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ موت جس دن آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے وزراء کے ساتھ تو ملک الموت آگیا تو ایک وزیر کام پنے لگ گیا وہ چلے گئے بعد میں پوچھا کیا ہوا کہتا مجھے خوف آ رہا ہے مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجئے ہوا کو حکم دیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِ بِأَمْرِهِ رُخَاءَنْ حَيْسُ عَصَابْ ہوا کے تخت پر بٹھایا اور اس کو بوماس جزیرے میں پہنچا دیا اور ایک مہینے کا سفر طے کرتی تھی وہ ہوا صبح سے لے کے زہور تک اور بوماس جزیرہ بہت دور تھا دوبارہ ملک الموت آئے تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا بات یہ اس دن کہا کچھ نہیں بس اللہ کا حکم تھا کہ بوماس جزیرے میں اس بندے کی روح قبض کرنی ہے تو میں نے بس دیکھا کہ یہ وہی ہے یہاں بیٹھا اور بوماس جزیرہ تو خاصہ دور ہے میں مقررہ وقت پہ وہاں پہنچے یہ موجود تھا میں نے روح قبض کر لی کیسے پہنچا لا يستأخرون عنہ الساعة ولا يستقدمون ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور یہاں رکھ کے میں عدباً گزارش کر دوں ان اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو جو کہتے ہیں مریض اس کو وینٹی لیٹر پر رکھا جائے اور ساتھ کیا کہتے ہیں اس وجہ سے بچا ہوا ہے اور یہاں اگر میری بات آپ سمجھ لیں میرے معزز بھائیوں یہ تعذیب نہیں کرنی چاہیے اگر وہ متحمل نہیں ہے یہ بات شور ہے جب تک سانس ہیں اگر سانس ختم ہو گئے ایک کیا بیسو وینٹی لیٹر لگا دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن حدیث کہتی ہے لَا تُجْبِرُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الدَّوَا بیماروں کو دوائی پر بھی مجبور نہ کرو تکلیف نہ دو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنی تکلیف ہوتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے آپ اس کو دم کرو آپ اس کے لیے دعا کرو سبب ہے ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے اپنے تجربات کی روشنیوں وہ کہہ دیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کسی بھی بیمار کو تکلیف نہیں دینے شایئے اور اگر اس یقین کے ساتھ انسان کرتا ہے کہ شاید اس نے سانس بچائے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کے علاوہ اس کو سمجھ لیا کہ یہ زندگی بچائے ہوئے ہیں اللہ رب رزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور قرآن مجید میں اللہ رب رزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر آپ خود فرما دیجئے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے بھی اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے پاس بلالے فوت کر دے یا رحم کرے تو وہ کر سکتا ہے نا اگر میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں صحابہ اور مجھے بھی اپنے پاس بلالے تو کافرے کو کون بچائے گا میں پیغمبر ہوں مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے اِنَّكَمَئِتُن وَاِنَّهُمَئِتُن قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے پیغمبر آپ نے بھی میرے پاس آنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تو میں نے بھی جانا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا حقیقت کھولی ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اے میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کی والدہ اور روح زمین پر جتنے بھی لوگیں سب کو اللہ ہلاک کر دیں تو کون ہے وہ اللہ کا ہی اختیار ہے کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ مدتوں پر مار رہتے ہیں پھر بھی فوت نہیں ہوتے کتنے لوگ اتنے بڑے انسیڈنٹ اور اکسیڈنٹ میں پھر بھی زندہ رہتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ کسی سائیکل سے گر جائیں تو وہاں بھی ان کے ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس یہ یقین یہ کر لینا کہ زندگی اور موت اس کی تدبیر اللہ کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا میرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں دو باتیں اتفاق سے توحید اور عبوبیت کی ابھی بھی باقی رہ گئی ہیں ہم چکے نماز کا وقت ہو گیا ہے بغیر میں اوپر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بکیہ گفتگو مکمل کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ اور بالعالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں